موسیقی ہلو فرنڈز نمشکار امیور ایس روجر فرنڈ عمد قبور آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چپیٹر کی آپ کے ہورسکوپ میں پلیسمنٹ الگ الگ ہاؤسز میں فرسٹ ہاؤس سے لے کر ٹویلت ہاؤس تک جوپیٹر کی پلیسمنٹ آپ کے ہورسکوپ میں کیا رزرد دے گی اور جن لوگوں کے اوپر سپیشلی جوپیٹر کی مہادشاہ چل رہی ہے ان کے لیے فرس ہاؤس سے لے کر ٹویلت ہاؤس تک جوپیٹر کا کیا رزرد رہے گا سب سے پہلے میں ڈسکرائب کروں گا آپ کو کچھ جوپیٹر کے بارے میں جوپیٹر is one of the biggest planet in solar system جوپیٹر transit 13 month in one sign one three 13 month in one sign جوپیٹر ایک سائن کو کروس کرتے کرتے تیرہ مہینے کا سمیں لیتے ہیں جوپیٹر کا کام ہے ہماری زندگی میں ترقی دینا expansion دینا جو لوگ unmarried ہیں ان کے لیے شادی کروانا بزنس میں گین دینا بزنس بڑھانا overall جوپیٹر ایک positive planet ہے جو کی ہمارے life میں چیزوں کو اور improve کرنے کے لیے اپنی دشہ میں اور transit میں آپ کے نیٹل چارٹ میں جیسے جوپیٹر کی placement ہے اور transit میں وہ اس نیٹل چارٹ سے کہاں پر چل رہے ہیں اس کے اکارڈنگ ہمیں فل دیتے ہیں میں نے maximum دیکھا ہے جن لوگوں کا جوپیٹر کنڈلی میں اچھا ہوتا ہے ان کے اندر گیان کی کوئی کمی نہیں ہوتی because جوپیٹر represent the knowledge جوپیٹر represent the money جوپیٹر represent your savings جوپیٹر represent relationship you with your kids آپ کے پتہ کے ساتھ آپ کے بچوں کے ساتھ جوپیٹر کی placement کنڈلی میں بتاتی ہے کہ آپ کے فادر کے ساتھ اور آپ کے بچوں کے ساتھ کیسا لگاؤ ہے جوپیٹر کا کام ہے انسان کو گیان دینا جوپیٹر کا کام ہے چیزوں میں بڑوتری کرنا جوپیٹر گرو برسپتی اب اکثر دیکھتے ہو جب student school میں جاتے ہیں تو وہ teacher سے جو بچوں کے ساتھ نے teacher پڑا کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں A, B, C, D, 1, 2, 3 وہ کون ہے ہمارے گرو جوپیٹر is like that اگر آپ کی کنڈلی میں جوپیٹر کی placement اچھی ہے اچھے نقشتر میں ہے اچھے پد میں ہے اچھے چرن میں ہے ڈگری گلی بہت اچھے ہیں Ascendence کے ساتھ Ascendence کی ڈگری اور جوپیٹر کی ڈگری بہت زیادہ پاس میں ہے تو وہ انسان بہت زیادہ گینی ہوگا Life میں اس کو زیادہ struggle نہیں کرنی پڑے گی وہ جو بھی کرے گا جو بھی hard work کرے گا جو بھی efforts کرے گا اس میں اس کو بہت اچھی achievements ملے گی جوپیٹر کی ایک اور خاصیت ہے جو میں آپ سے share کرنا چاہتا ہوں جوپیٹر جس house میں بیٹھتے ہیں وہاں پر اتنا positive results نہیں دیتے جوپیٹر جس house کو دیکھتے ہیں وہاں پر بہت ہی positive results دیتے ہیں ایک example ہے tube ہم نے اوپر لگائی دیوار کے لیکن اس کی روشنی نیچے آ رہی ہے اسی طریقے سے جوپیٹر کی نیچر ہے اگر وہ first house میں بیٹھیں گے تو fifth, seventh اور ninth house پہ اپنی تین aspects ڈالیں گے جوپیٹر کی تین aspect ہیں fifth, seventh اور ninth اگر جوپیٹر first house میں بیٹھے ہیں کسی کی بھی کنڈلی میں nettle chart میں تو ان کی پہلی aspect آپ کے fifth house پہ ہے ان کی second aspect آپ کے seventh house پہ ہے ان کی third aspect آپ کے ninth house پہ ہے تو جوپیٹر ascendance میں بیٹھ کر ان تینوں چیزوں کی بڑوتری کریں گے جو جو results جو دو function اس کے ہیں اس میں اس انسان کو improvement ملے گی fame ملے گا اس چیزوں سے related اس کو بہت positive fall ملے گے جوپیٹر cancer sign میں exalted ہوتے ہیں zero سے لے کر 10 degree تک جوپیٹر capricorn میں debitated ہوتے ہیں zero سے لے کر 12 degree تک جوپیٹر ایک sign کو cross کرتے کرتے 13 month یعنی 13 مہینوں کا سمجھ لیتے ہیں transit میں astrology میں more than 12,000 yogs ہیں astrology میں 12,000 سے زیادہ yogs ہیں اس میں سے 50 to 60 percent yogs جو ہیں وہ sun اور جوپیٹر سے linked ہیں اگر جوپیٹر کسی کا powerful position میں بیٹھا ہے جو بندے کے اندر کیان کی کوئی کم ہی نہیں ہوگی person کے اندر ترقی وہ اتنی زیادہ کرے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی اگر ایسے انسان پر جوپیٹر کی دشاہ آگئی تو کیا کہنے جوپیٹر کا ہماری زندگی میں بہت زیادہ effect ہے راہو کیتو کے برے پرباح کو مون کرنے کے لیے بھی جوپیٹر ہی یوک کا رکھیں اب بات کریں گے جوپیٹر کا second house میں ہونا اگر کسی کے nettle chart میں جوپیٹر second house میں ہے تو ان کی پانچ بھی aspect آپ کے sixth house پہ ہے seventh aspect آپ کے eighth house پہ ہے ninth aspect آپ کے tenth house پہ ہے sixth house پہ آپ کے aspect ڈالے گا تو آپ کو دشمنوں سے مکتی ملے گی کرج سے مکتی ملے گی کوٹ کے پھوٹ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم میں تو اس میں آپ ون کرو گے یہ تینوں چیزیں کرج کوٹ کے چیری یا آپ کی health issues یہ آپ کے اوپر حابی نہیں ہوں گے آپ کے enemies ہمیشہ شانت رہیں گے آپ کو even enemies helpful رہیں گے اگر آپ کے sixth house کو جوپیٹر second house میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے eighth house پہ جوپیٹر کی aspect آپ کے loss کے ساتھ آپ کے relationship بہت اچھے چلیں گے آپ کو unexpected life میں gains رہیں گے آپ life میں بہت rise کرو گے بڑی prosperity ملے گی long age ہوگی آدمی مرتے سمیہ تک کوئی لمبی بماری سے نہیں مرے گا اگر eighth house پہ جوپیٹر کا aspect ہے تو tenth house پہ کوئی institute سے related ہے study سے related ہے تو اس میں آپ 4 چند لگیں گے آپ fortune پورا آپ کے favor میں رہے گا جوپیٹر کا aspect میں پہلے ہی بتا چکا ہوں جوپیٹر جس house میں بیٹھیں گے اس house میں اتنا اچھا نہیں کریں گے بلکہ جس house کو دیکھیں گے اس میں چار چند لگائیں گے second house میں بیٹھے جوپیٹر اپنی 9th aspect سے 10th house کو دیکھیں گے تو آپ کے life میں multiple source سے earning ہوگی آپ ایک 2 3 business میں پیسہ invest کروگے اگر job کروگے تو آپ بہت prosperity ملے گی اور اگر آپ کے اوپر جوپیٹر کی مہادشہ ہے آپ کا کچھ پگاڑ نہیں سکیں گے آپ کے سامنے نت مستق رہیں گے اگر کوئی آپ کے حلاف کوئی شدیمتر رشتہ ہے اس کو بھی اس میں کامیابی نہیں ملے گی جوپیٹر کا aspect اس کی presentation سے بہت ہی جیادہ positive ہے جوپیٹر جہاں بیٹھیں گے وہاں پر اتنا اچھا نہیں کریں گے لیکن جہاں دیکھیں گے وہاں پر اچھی میٹس دیں گے know more about this جوپیٹر placement in horoscope visit my website www.akstologyjourn.com thank you all the best جہا ہند